ایک سال بی بی سکیمہ سلام علیہ وسلم کے واضح پر مختلف انداز سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور پھر یاسر بھے کا گھر ہو اور آپ جیسے عزدار ہوں عاشر بھائی کو محضر آمد رکھے علیہ اکبر کو سیحت ازار زمین مرتبہ فرمائے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان کھڑے ہو کر اس شہزادی کا نحا پڑھوں کہ جس کا پرسہ لینے کے لیے خود مولا حسین ماشاءاللہ انڈیا سے پاکستان سے دنیا پر سے آئے ہوئے عزدار یہاں موجود ہیں پردیس میں ہے تو ضرور پردیس کو پردیس ہی سمجھ سکتا ہے مگر آپ کے پاس ویزا ہے پاسپورٹ ہے آپ جب چاہیں پاکستان روڑی آ جا سکتے ہیں مگر سکینہ ایسے آئی ہے کہ پردیس سے پر واپس اپنے گھر کا روائن لیے شہید ہو گئی مگر واپس اپنے گھر نہ لوٹ اپنے گھریاں کو بلند کیجئے گا جزاک اللہ وہاں فرماتے ہیں ہمارے جنتے ہم نے ایسے رویا کرو جیسے کوئی بڑھی ہماری جوان کے لیے بابا بابا میں اکیلی بھیرا و دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا ہوا اس نے مو دے تمام چاہ لگایا میرے میں سبھلنا سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی روکی چچا بس خیم مجھے مار رہا ہے میری بنایت کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی ہی رہ گئی بابا 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 جن کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و عدم شام غم حال سفر شام کے ذرہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناو اپنے غم تم بھی سناو اپنے غم تم بھی سناو بابا بابا اپنے غم تم بھی سناو حال دارو جب ہم اپنے مو پر تمام التم کرتے ہیں تو چہرہ لال ہو جاتا ہے ان مجھے اس مجلس اس حسین کی قسم میری شہزادی کا wheelchair صرف لال ہی نہیں ہوا بلکہ دینلہ بھی پڑ گیا اور سکڑی بھی نہیں ہیا بلکہ زخمی بھی ہوا حالدال علم صور جو صرف حسین سے آواز آئیل سکینہ تیرہ چہرہ زخمی کیسے ہوا بیٹا بی بی طلب کر کہتی ہے بابا تمانچوں کی وجہ سے حسین کہتے ہیں بیٹا تمانچوں سے تو نیر پڑتے ہیں یہ دینے زخم کے نشان کیسے پڑے بی بی طلب کر کہتی ہے بابا آپ سے دیکھا نہیں جاتا نہ طلب کر کہتے ہیں مولا نہیں بیٹا سکینا مجھ سے تیری حالت تیرے چہرے کا یہ زخم دیکھا نہیں جاتا بی بی طلب کر کہتی ہے بابا جان دیکھنا کیا بابا جان میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے چہرے میں زخم کیسے پڑا بابا جان دیکھے نہ کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیا میرے رخصار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان میرے رخصار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے اقوالوں میں رہو کانوں سے اب تک ہے روان سبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا سامیل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سناو تیرا سامیل سفر کیسے کیا ایسے ہی چل کر نہیں کیا ایسے ہی چل کر نہیں کیا بابا ایک رسی تھی اس میں میرا بھی کلا بہتا تھا پھوپی اممہ کے بعد ربالے تھے چونکہ پھوپی اممہ بڑی تھی تو ان کا قد بھی بڑا تھا میں چھوٹی تھی تو میرا قد بھی چھوٹا تھا بابا جب پھوپی اممہ اٹھ کر چلتی تھی تو اسی رسی سے میرا گلہ کھشتا تھا جب میں کہتی تھی پھوپی اممہ میرا گلہ جھتا پھوپی فوراں بیٹھ جاتی تھی جیسے ہی میری پھوپی اممہ بیٹھتی ظالمتا زیانہ لے کر آتوار پھلتا زیانہ مار کر میری پھوپی اممہ کوٹھاتا بابا جان میرا سبر سنیے اپنے غم تم بھی سناؤں اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بدھا میرا کلا جب رسل کچھتی تھی تو پھٹتا تھا ہر گاب میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سپڑ درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا غوش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھسی جاتی تھی اپنے غم جن بھی سناو دنیا کا رواج ہے اخلاقیات کا تخاظہ ہے بس آخری مصرے آخری نوحہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد زندگی مقایت پر کسی مقام پر پرسا دیں گے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں ساری دنیا کی اخلاقیات کا اور انسانیات کا یہ قانون ہے کہ جب کسی کا باپ بر جائے یا شہید ہو جائے یتین یا یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے آئیے میدانِ کربلا میں سکینہ کے سر پر شفکت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ بھاری ہاتھوں سے شمر تبھاچے پھار تھا دنیا کا رواج ہے نا کہ جب کوئی یتین ہو تو اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیان نہ کرو کئی اس کو احساس محرومی نہ ہو آئیے دروار کے اندر یزید بیٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنی گودی میں بٹھا کر تخت پر بیٹھا اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر بی بی سکینہ سے مخاطب ہو کر کہتا تھا اے حسین کی یتیمہ تیرا بابا بھی تو اس سے ایسے ہی کہتا تھا اور تو کوشش کی جاتی ہے یتیم کو یتیم نہ کہا جائے یتیمہ نہ کہا جائے اس کے نام سے بگارا جائے آئیے میدانِ کربلا سے گھوپا گھوپا سے شام تک شمر جب جب سکینہ کو تماجے مارتا تھا کہتا تھا تو حسین کی یتیمہ ہے اس چاند سال کی بچی کو تو کیا پتا ہے یتیمہ کسے کہتے ہیں یہ نہیں کہتی ہے بابا آئی بابا میں سکینہ میری حالت ذرا دیکھو بابا بار بکھرے ہیں میرے کیا سے خوشک گلا جل گئے خیم سبھی جل گیا میرا کرتا بالیاں چھین گئیں کانوں سے لہو بہتا رہا آپ نے گریہ کیا بی بی پرسا کو پر فرمائے دعا کیجئے گا یہ مصروں میں پڑ سکو اور آپ سن سکیں مجھے معاف کیجئے گا جو نزخ لگے مگر ہوا یہی ہے بی بی طلب کر کہتی ہے آئی بابا میرے رخ سارتیں چھوٹے شمر کا ہاتھ بڑا تھا اس نے مارا جو تباچہ ہوا زخمی میرا چہرہ کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کہتے ہیں سب لو یتیمہ بابا آئی بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا سنو دن رات میرے کیسے گھٹے ہیں بابا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ شامی غریمہ کا گھو پندھیرہ ہے سکینہ پھنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈنے نکلی ہے چاروں طرف لاشے مکھلے ہوئے ہیں کسی لاشے پر سر موجود نہیں ہے طلب کر آواز دیتی ہے آئی بابا آئی بابا سر حسین سے آواز آئی علیہ 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 بنیہ اے سکینہ اندھر آ تیرا بابا یہاں ہے بابا کی آواز پر پہنچی ہے لاشے پر لاشر حسین سے آواز آئی سکینہ تُو مجھ تر پہنسی کیسے بابا کے سینے سے لپڑ گئی سکینہ کہتی ہیں آئی بابا ڈھونڈنے ڈھونڈنے آپ کو میں دشت برابان گئی آپ کی خوشب سے میں آپ کو پہچانے گئی آپ کی خوشب سے میں آپ کو پہچانے گئی آپ کی آپ کے سینے میں کچھ تیری کو نیتائی مجھے شنر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی جانتے ہو کیسے جگایا میری طرح دیکھنا شہر راڈی کہتی ہے بابا میں آپ کے سینے پر سو رہی تھی آئی بابا کھینچ کر پال میرے ہاں کھینچ کر پال میرے تم سے چھڑایا بابا جب میں روئی تو مجھے دھلا لگایا بابا بابا میں ایسے گھیدہ بابا میں یقیمہ عزتہ رہاں نے بس ڈو میں کر بنا تمانچوں سے زیادہ بی بی کو کیا سے زیادہ بی بی کو پالیاں چھلنے زیادہ کس بات کا دکھتا بی بی کہتی ہے آئی بابا جیتے جی بات یہ ہی بابا مجھے مار گئی ایک مجھرم کی طرح بابا میں دربار گئی بابا مجھے اپنے غموں سے زیادہ باتا اس بات کا دکھا میں اپنے غم بھول گئی جب یہ ظلم دیکھا کیسا ظلم دربار میں ظلم یہ ہوا سکینہ تیکھ دیکھ کر کہتی ہیں اے بابا اے بابا یہ زدم یہ زدم دیکھ کہ اے بابا میں کیوں مر نہ گئی آپ کے آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہستا تھا شمی بابا آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مار کر لہے کہتا تھا انہی ربوں پر رسول مزیدیاں کرتے تھے توہینِ رسالت کرتا رہا بابا آپ کے لبوں پر چھڑی مار کر کہتا تھا لئین کہ انہی ہونٹوں سے حسین قرآن کی دلاوت کرتے تھے توہینِ قرآن کرتا رہا ہے لئین اور مسلمان کے حصوں کی طرح خاموش بیٹھے رہے آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہستا تھا شقی سات سا سات سا کرسی نشی پیتت خاموش سبی سات سا کرسی نشی پیتت خاموش سبی ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی ہائی بابا آہ بیبیوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا بابا مجھ کو ظالم نے کنیزی می جو مانگا بابا بابا میں سکینہ بابا میں جتیمہ بابا میں سکینہ ہے بابا میں جتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں سکینہ جن کی بیٹیاں نہیں گوالان کو بیٹیاں تا فرمائے جن کے بعد بیٹے لے ان کو بیٹیاں تا فرمائے میرے اپنے بیٹوا فرمائے گا سوے خدا مجھے بیٹاں تا فرمائے جو حسین کا ماتمی ہو بیٹیوں کا نصیب آپ کے بیٹیوں کا نصیب ہو بیٹیوں کا نصیب ہو عزرالہ نے مظلومِ کربلا نصیب سب کے بچوں کے اچھے ہوں مگر کسی کا احسان نصیب نہ ہو جیسے سکھینا کا سارے غم اٹھا دیئے محمد والے محمد نے اپنے عزرالہوں کو کوئی غم نہ دینے کی کوئی غم نہ پہنچے اس لیے عزرالہ نے مظلومِ کربلا خاص طور پر جو بیٹیاں ہیں وہ محسوس کریں گی اس شیر کو یا جو باپ ہے وہ اس شیر کو محسوس کرے گا کہ جب باپ گھر لوٹ کر آتا ہے تو بیٹی اب باپ کے سینے سے لکھ کر سارے سفر کا سارے دن کا حال سُڑاتی ہے باپ کئی دن بعد آئے تو کئی دن کا حال سُڑاتی ہے سوچو سکھینا پر کتنے ظلم گزرے کتنے دن گزرے سکھینا کو بابا کا کٹا ہوا سر کتنے دن بعد ملا ہے اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بی بیٹیاں اس بات کا احساس کریں گی جو سکھینا بی بی اپنے بابا سے احساس کرتی تھی سارے حسین بی بی کو گھن میں ملا کونسی سکھینا جو روشنیوں میں پلی جو اندھیروں میں نہ پلی جو پیار سے پلی جو ظلم نہ کبھی کسی نے دیکھا اس نے نہ سنا جب بابا کا کٹا ہوا سر زندان میں ملا ہے چیخ مار کر رو کر کہتی ہے آئی بابا قید میں قید میں مظہر و فرحان سکھینا نے کہا سب کو زندان میں مجھے زیر زمین قید کیا تھا وہاں کتنا اندھیرہ کہ میں گھبراتی تھی نہ بھوپی ساتھ نہ اماں تھی نہ بھئی یا میرا آئی بابا اب میری طرح اکرا اس بچی اس بچی کو سارا غم بھول گیا جب بابا کا کٹا ہوا سر میرا ہے تو سکھینا سارا گھ بھول گئی شادر سکاہ گھنے آخری سانسے ہیں بابا کا سر سینے سے نگایا مو پہ مو رک کر گئی تھی وہ سکھینا جو رہائی کارمان میں رہائی کے لیے بولتی رہی ان کا عمدی دے جائیں کیوں کوئی سکھینا کیا کہتی ہے آئی بابا آئی بابا آپ کا سر جو میرا بابا مجھے چین میرا آئی بابا ملے یا نا ملے مجھے پرے آئی بابا بابا میں سکھینا بابا میں یتیما ملے آئی بابا ملے آپ کا پرسہ کبھول فرمائیں یاسیپ آئی بابا رہائی بابا ملے بابا ملے بابا جاڑی بابا ہر کیا شکاگو کی تمام ریکیم کی ملے بابا پرسہ کبھول فرمائیں چونکہ آخری کلام میں نے پڑھا جائے لیکن اہلی خانہ کی جانب سے ایک کلام کی ہوئے پرمایش اگر آپ سو مات